رسول کی تحریم آقا نے فرمایا رسول اللہ جو حکم دے شریعت کا جس کو رسول حلال و حرام کہہ دے اس کا درجہ اس کی حجیت اس کا وجوب اس کی فرضیت اس ہی طرح ہے جیسے خود اللہ نے قرآن میں حلال و حرام کر دیا یہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے مقام بیان کیا اپنی سنت کے ساتھ اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اپنی سنت کے ساتھ اس کو امام دارمی نے روایت کیا اپنی سنت سے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی سنت کے ساتھ امام ابو یالہ نے روایت کیا امام دار قتنی نے روایت کیا امام حاکم نے روایت کیا یہ تمام کتب حدیث اس پر دال ہیں جو کتاب اٹھائیے امام ابن ماجہ کی الفاظ یہ ہیں ابو بکر بن ابی شہیبہ کے طریق سے روایت کر کے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اینڈ پر فرمایا اللہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهِ لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ جس چیز کو حرام کر دیں وہ اللہ کے حرام کرنے کی مثل ہے وہ اللہ کے حرام کرنے کے برابر ہے اپنی حجیت میں وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے خود حرام کیا کیوں؟ وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا حضورﷺ کا ہر لفظ اللہ کی وحی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تلقین کی تھی جو ابو دعوت میں ہے اور دیکھر کتب حدیث میں ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے سیاستہ میں ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَّرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسْسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِينَ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء الرَّاشدین کی سنت واجب ہے اس لیے آئیمہ کا عقیدہ یہ تھا آئیمہ یہ فرماتے بڑی اہم چیز آقا علیہ السلام کے اشاداتِ گرامی کی روشنی میں حضرتِ یحیٰ بن ابن کثیر بن ابن کثیر روایت کرتے ہیں قَالَ أَسْسُنَّتُ قَادِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَادٍ عَلَى السُنَّةِ یا امام دارمی نے اور امام دارمی وہ ہیں جو امام مسلم کے شیخ ہیں اور امام بخاری کے اور امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں امام محمد بن یحیٰ الزُحْلی ان کے بھی شیخ ہیں امام زُحْلی کے شیخ ہیں اور وہ امام بخاری مسلم دونوں کے شیخ ہیں امام دارمی امام بخاری کے دادا شیخ بھی ہیں امام مسلم کے شیخ بھی وہ روایت کرتے ہیں یحیٰ بن نبی کثیر سے کہ سنت قرآن پر فیصلہ کرنے والی ہے قرآن سنت اور حدیث پر فیصلہ نہیں کرتا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن میں کوئی بات ہو تو اس کی وضاحت کے لیے سنت کی حاجت ہے قرآن میں اگر کوئی حکم آئے تو اس کی وضاحت کے لیے تشریح کے لیے توضیح کے لیے سمجھنے کے لیے حدیث اور سنت کی حاجت ہے مگر حدیث اور سنت میں کوئی حکم آئے تو اس کے سمجھنے کے لیے قرآن کی حاجت نہیں ہے قرآن بالا ہے حدیث اور سنت اس کے نیچے ہے سو حدیث اور سنت قرآن کی تشریح تو کرتی ہے مگر قرآن تشریح نہیں کرتا اس لیے فرمایا کہ حدیث قادیتن یعنی قرآن کے حکم کو سمجھانے کے لیے لوگو تم حدیث و سنت کے موتاج ہو مگر حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کے موتاج نہیں ہو یہ معنی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دارمی روایت کرتے ہیں سند صحیح کے ساتھ ایک دن انہوں نے حدیث بیان کی جلیل اور قدر تابعی حضرت سعید بن جبیر حدیث بیان کی ایک شخص کھڑا ہوا اے سعید بن جبیر آپ نے جو بیان فرمایا حدیث کے ذریعے قرآن میں اس سے مخالف بیان ہوا ہے قرآن کی بات اس سے مختلف ہے ماذا اللہ ٹکراؤ ہے آپ نے فرمایا لعورانی لعورانی احدیسو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتُوْ عَرْضُ فِيَ بِكِتَابِ اللَّهِ کان رسول اللہ اَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعْلَى مِنْكَا فرمایا فرمایا بدبخت میں تمہیں حدیث رسول بتا رہا ہوں اور تم اس حدیث رسول کو قرآن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کو تم زیادہ جانتے ہو یا مصطفیٰ زیادہ جانتے تھے حضور کی بات قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی تم کہتے ہو قرآن کے بعد اس کے مخالف آئی ہے فرمایا کان رسول اللہ اَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْكَا رسول اللہ تم سے زیادہ جانتے تھے اللہ کی کتاب کو تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی حدیث اور قرآن میں تضاد نہیں ہے یہ آئیمہ کا طریق اسی طرح امام زہری فرماتے ہیں اب المغیرہ نے روایت کیا امام اوزائی سے انہوں نے یونس بن یزید سے اَنِ الزُّهْرِ قَالَكَانَ مَنْ مَدَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ امام زہری اب اندازہ کریں تابعین تبہ تابعین کا دور ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو علماء ہم سے پہلے گزر گئے یعنی وہ صحابہ کرام تھے اور اقابر تابعین تھے وہ فرمایا کرتے تھے اَلْ اَتِسَامُ بِسْسُنَّتِ نَجَاتُن کہ لوگوں حضور کی حدیث اور سنت کا دامن تھامنا اسی میں نجات ہے جو حضور کی حدیث اور سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا اسی طرح اب المغیرہ امام اوزائی سے وہ یحیٰ بن ابی عمر الشیبانی سے روایت کرتے ہیں اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الدَّيْلَمِي کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی اِنَّ اَوَّلَا ذَحَابِ الدِّينِ تَرْقُ السُنَّةِ کہ جب دین اٹھایا جائے گا اور لوگوں سے دین چھین لیا جائے گا اور لوگ دین کی نعمت سے بحروم کر دیے جائیں گے فرمایا اس کی ابتدا میری حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت کے ترک کرنے سے ہوگی جب میری حدیث کو ترک کیا جانے لگے اور میری سنت سے مو پھیرا جانے لگے سمجھو اللہ کا دین اٹھایا جا رہا ہے یَذْحَبُ الدِّينُ سُنَّةً سُنَّةً اور دین ایک ایک سنت کر کے تم سے اٹھا لیا جائے گا لے لیا جائے گا اس کا اثنات بھی صحیح ہے امام لالکائی نے شروع اعتقاد اہل سنہ میں روایت کیا ابن بطا نے علیبانہ میں روایت کیا مگر سب سے بڑھ کر امام دارمی نے پوری سنت متصل کے ساتھ روایت کیا حاضرینِ محترم آقا علیہ السلام کی یہ سب فرمودات ارشاد فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد وہی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے بدبخت لوگوں کو کہ جب ان تک لَعَلَّا عَهْدَكُمْ يَعْتِيَ حَدِيثٌ مِّنْ حَدِيثِي کہ اس بدبخت کے پاس میری ایک حدیث پہنچے گی ایسے لوگ آئیں گے وہ مسنت پہ تقیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے فَا يَقُورُ دَعُونَا مِّنْ حَذَا مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَعْنَا چھوڑ دو حدیثوں کو جو قرآن میں ہیں اس کی پیروی کریں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بدبخت زمانے اور ایسے گمراہ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو میری حدیث کو کہہ دے چھوڑ دو ہم قرآن میں اس لیے کہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے وہ بھی حدیثِ مصطفیٰ نے بتایا کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجلس میں حدیث بیان کی احادیث کا درس دے رہے تھے ایک شخص بدبخت کھڑا ہوا اس نے کہا لا تحدثونا الا بالقرآن امام حسن بصری سوائے قرآن کے ہمیں کچھ بیان نہ کرو صرف قرآن بیان کرو آپ نے اس شخص کو قریب کہا اس نے کہا صرف قرآن سننے والے امام حسن بصری نے جواب دیا اگر میں تمہیں قرآن دے دوں اور کہوں کہ نماز زہر کی چار رکعتیں نکال کے دو تو قرآن میں نکال لوگے امام حسن بصری کا جواب دے رہا ہو پھر فرمایا پھر تمہیں نماز اثر کی چار رکعتیں کہوں نکال دو قرآن سے پھر فرمایا نماز مغرب کی تین رکعتیں نکال دو قرآن سے امام حسن بصری کی روایت پورا قول آ رہا ہے پھر فرمایا کہ قابے کے ساتھ تواف نکال کر دو نکال دوگے قرآن سے صفہ مروہ کی صحیح کیسے کرنی ہے نکال دو قرآن سے یہ خطاب کر کے آپ نے فرمایا اے قوم خضو النا ہم سے حدیث مصطفیٰ لے لو جیسے حضرت شیخ اسعاد الساغر جی نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک صحابی سیکڑوں میلوں کا سفر تے کر کے ایک حدیث مصطفیٰ لینے جاتا میرا وہ موضوع نہیں ہے الرحلہ فی طلب الحدیث موضوع نہیں ہے ایک حدیث کے لیے کسی کو خبر ہو جاتی کہ اس کے پاس ایک حدیث ہے وہ فجر سے پہلے پشلی رات اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتے گرد میں سو جاتے مٹی میں کہ جب نکلے گا ساتھ چل کے حدیث پوچھ لوں گا رات ساری گزار دیتے کئی کئی دن قیام کرتے حدیث ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں سیکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے گئے طویل مضامین ہیں حدیث رسول کو طلب کرنے کے لیے تو امام حسن بسری نے کہا لوگو آج ہم ہیں ہم سے حدیث رسول کو لے لو خضو النا